موسیقی اسلام علیکم میرے پیارے دوستوں کیا حال امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خرید سے ہوں کہ دوستوں آپ کا پیارہ دوست شباد حسین ہے کور نیو بلا کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے تو اس وقت آپ جس جگہ پر موجود ہیں یہ تکیش شاہ مراد ہے میرے نام سب سید اعتشام ہے میں یہی کا رہشی ہوں تو یہ دربار جو ہمارا حضرت بابا شاملات سرکار کے نام سے ہے اور یہ شاملات سرکار کے نام پہ ہی افراؤں کا بھی نام ہے یہ آج کل گورمٹ آف پنجاب کے اندر ہے پہلے ہمارے پاس آٹھ نو دس زلحج یہ جو زلحج کا مہینہ آتا ہے میں نے اس میں زلحج کی آٹھ نو دس زلحج کو شاملات سرکار کا اورس ہوتا ہے بہت ہی پیاری قسم کی یہاں محفر نازم نقرد ہوتی ہیں اور ملہ ہوتا ہے ہمارے پاس اور کہلیں کہ کبڑی اور جلسہ وغیرہ بہت ہی ہے ہمارے اس کافی لیتو رواج ہمارے کافی ارچے سے چاہتے ہیں تو یہ دربار کافی پورا لے ہیں ٹخی ہے ٹخی ہے ٹھخی ہے موسیقی 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 یہ جو پتھر ہے آپ باہر سے بھی انشاء نبیل کریں گے یہ پتھر اس وادیہ دنجبہ کے پار کی خوبصورتی کا ازار ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بھائیوں کے کہ یہ جو پتھر ہے ہمارا کہہ لیں کہ یہ ہماری پدائش ہمارے بزرگوں کی پدائش سے بھی یہ پہلے کا پتھر ہے اس پتھر کی یہ خوبصورتی ہے کہ اور ہمارے علاقے کے بزرگوں نے مستری حضرات نے اس کو اتنا خوبصورت طریقے سے تراشا ہے کہ آپ اس کی نمائش کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی خوبصورتی کا اور ان کی کاریگیری کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ وادیہ دنجبہ کا ایک بہت ہی مطلب کہہ لے کہ پتھر تھے ان پتھروں کو تراش تراش کے انہوں نے بزرگوں نے اس کو ایسا جو ہے خوبصورت انداز میں سے ڈسپلے بنائی دوسرا یہ ہمارا جو مزار ہے کافی ہماری بھی پدائے سے کافی پہلے کی ہے یہ ولی اللہ یہ ہمارے پاس نوائی خانپر گاؤں ہے چھوٹا سا قصبہ شہر ہے وہاں سے مرشد سرکار انہوں نے عجرت کی ہے یہ یہاں پہ تشریف لائے ہیں تو ان کے جو ہے نبیل کیا ہے ہمارا گاؤں کا بھی نام شامراد سرکار تکیہ شامراد ان کے نام سے آج کل ہمارا گاؤں کا یہ جو ہے سسٹم تو یہ سامنے وادیہ جو نظر آ رہی ہے یہ وادیہ دلجبہ ہے یہ وادیہ دلجبہ ہے یہ وادیہ دلجبہ کی کیلیں وادیہ دلجبہ سے ہی یہ پتھر لائیا گیا اور اس کو ہی اس حساب سے تراشا گیا ہمارے بزرگ کاریے جو بھی تھے اس علاقے کے رہنے والے رائشی تھے انہوں نے خوبصورت انداز میں اس کو تراشا دوستوں بھی اس وقت میں اس طرف دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے جو وادیہ نظر آ رہی ہے یہ باڑ جو پیچھے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ وادیہ دلجبہ ہے تو یہاں پر ان باڑوں سے کوئلہ بھی نکلتا ہے اور یہ جو سامنے مزار شریف کے اوپر یہ جو فس سامنے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پتھر لگا ہے یہ وادیہ دلجبہ سے لوگ یہاں کے جانے کے جو پرانے لوگ تھے اس تائم کے وہ لے کر آئے تھے اور یہ اس تائم کا لے کر انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے تراش کر یہ مزار شریف کا جو فرانٹ ہے سامنے یہ آپ لوگ دے سکتے ہیں یہ انہوں نے یہاں پر آ کر یہ دیزائن کیا تھا یعنی کہ آرکی ٹیک کا کام کیا تھا یہ مکمل آپ کو نظر آ رہا ہوا یہ اسی ٹیک کا ہے اور یہ سن لکھا ہوا ہے تیرہ سو پچاسی ٹھیک ہے یہ سن تیرہ پچاسی کی اجری لکھی ہوئی ہے اور یہ اس تائم کا یعنی کہ یہ بنا ہوا بلدار ہاں ہمارے پاس ہیپورٹائٹس یرکان اے بی سی ان کے یرکانز کے دم ہوتے ہیں ہمارے پاس بہت ہی جو ہے نا کافی عرصہ دراز ہو گئے ہمارے بزرگ دین تھے میرے بابا جان تھے ان سے ان کے پھر بابا جان تھے ہمارے یہاں ایک مولوی افتخار صاحب کہہ لیں وہ بھی دم شم ڈالتے تھے یہاں پہ تو یہ بڑے عرصے کا یہ دم والا سلسلہ بھی آج تو خیر گورن مطاف پنجاب کے ہونے سے جو ہے نا وہ ہر کسی کا یہ جو دم والا سین تھا وہ ان کے گھر چلا گیا یہ اب عقیدت ماندہ آکے سلام دعو کرتے ہیں مزار پہ اپنی عقیدت پیش کرتے ہیں اور حاضری پہ پتلب ان کی عقیدت اور جو بھی کہہ لیں آجات منو آجات میرے چاچے بھی دم کر آگے گئے ہیں کافی بہتر ہیں ماشاءاللہ جی میرے پیارے دوستوں جیسے کہ یہ ہماری ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی چھوٹا سا علاق تھے جو آپ لوگوں کو شیئر کرنا چاہ رہے تھے ہم لوگ اتنی دور سے یہاں پر آئے ہیں اپنے دوستوں کی دعوت پر اور یہ ایک تکیہ شاہ مراد جگہ ہے خانپر کے ساتھ یہ علاقہ ہے چھوٹا سا اور یہاں پر یہ مزار شریف ہیں خانپر سے پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر یہ تکیہ شاہ مراد کا گاؤں ہیں اور یہاں پر آئے ہیں یہ مزار شریف یہاں پر مجود ہے بابا شاہ مراد اور آخر میں ہمیں پیارے دوستوں سے اجازت بھی چاہوں گا اور بائی سے بھی اجازت چاہوں گا تو جو ہمارے چینل پر ہمارے نئے حضرات ہیں وہ کارلی ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ ہی بائل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی نئے ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ہیں دعاوں میں یاد رکھیے گا آپ کا پیارہ دوست شہباز حسین اللہ حافظ بہت شکریہ سید بھئی